یہاں پہ کئی زون ہے نہیں اور دو دو سکورٹ ہے تو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہاں پہ میں سروائب کر پاؤں گا یا پھر مر جاؤں گا آپ لوگ کمنٹ میں ضرور سے بتائے گا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے گیس کیجئے ہلو گیس ویلکم دو کمیسٹرز اور آج کے اس کیمپلے میں آپ کو کافے زیادہ مزاہنے والا ہے کیونکہ یہاں پہ زون کے باہر جو انٹینس فائٹ ہونے والی ہے جس میں بس میں اکیلا بچتا ہوں اور دو دو سکورٹ بچی ہوتی ہے تو وہاں آپ لوگ کو ضرور سے دیکھئے گا مزا جانے کے آپ کو بھی تو یہاں پہ ہم لوگ جیسے اترے کارنیول پہ ہم لوگوں نے تو بہت لوٹ کری کچھ خاص گن مگر ہے نہیں تھی سامنے طرح بندے اترے تھے جس میں میں نے گرین مارنے کچھ کری لیکن او بچ کے نکل جاتا ہے تو پھر یہاں پہ میں گن دھوڑنے لگتا ہوں اور مرکو یہاں پہ تھوڑی بہت گن مل جاتی ہے تو اس کے بعد میں آتا ہوں بندے ڈھوڑنے کے لیے اور ایک بندہ میرے کو گھر کے نیچے کی طرف سے آ رہی تھی پھر سٹیپ تو اس کو مارنے ہاں جاتا ہوں میں یہاں پھر یہاں پھر نوک کرتا ہوں نوک کرنے کے ساتھ جاتا ہوں فینش اور اس کو لوٹ ہی رہا تھا کہ میرے کو سامنے طرف سے اٹیمیٹ کے پاس میں کچھ اور فائرنگ کے ساؤنڈ آ رہی تھی تو ابھی میں ادھر ہی جانے والا تھا لیکن یہ بندے لوگ واپس سے یہاں ہی لینڈ ہو جاتے ہیں تو دیکھو کیا ہوتا ہے بھی نوک کرنے کے ساتھ ساتھ اٹھو کر دیتا ہوں فینش اور ابھی یہ بندہ ماہی کال بے کر کے اپنے ٹیمیٹ سے ریوائی مانگ رہا تھا تو ابھی میں ویٹ کر رہا تھا اس کے ٹیمیٹ کا جو کہ سامنے کی طرف کریئے بھی تھا جس کو کیاں میں ٹک ٹک ڈیمیٹ دیتا ہوں واپس سے تھوڑا اور کلوز میں جاتا ہوں اور ابھی اس کی بہت زیادہ اس کی میں لوگ کر دیتا ہوں پھر میں ٹیمیٹ سے بہتا ہوں چاہو اس کی ٹھلے لوگ اس کی بہت زیادہ لوگ دیتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں جو سامنے کی طرف بندہ میں نے نوک کر رہا تھا ہی ری بھائی مانگ رہا تھا اللہ پہ اور یہ دیکھو فیس یہ کونسا بندہ ہے ویسے نام اس نے عجیب سا ڈک رکھا ہے اور یہ ڈاور کے اوپر جا کر رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ ازلی نوک کرتا ہوں نوک کنیک ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں اور ابھی میرے کو آس پاس میں کوئی بندے نہیں دیکھ رہے تھے تو میں گاڑے لینے کے لیے جاتا ہوں اور گاڑے لے کے جیسے جاتا ہوں یہ دیکھو یہ بندہ یہاں پہ کیمپ کر رہا تھا یا کہہ سکتے گول کر رہا تھا تو اس کو یہاں پہ ڈائمیں دیتا ہوں اور اس کی شیل توڑ دی آرام سے ابھی میں نے گن ریلوڈ دی اور ابھی دیکھو گاڑے یہاں پہ اس پر اس میں نے اس کی بہت زیادہ ایس پی لوگ آ دیتے ہیں مطلب 4-5 ایس پی بچھی ہوگی بس تو ابھی ٹیمیٹ سے بولا کہ اس کی ایس پی بہت زیادہ لوگ ہے جیسے جائے گا تو لوگ ایک دو بلٹ ماروں پر نوک ہو جائے گا تو ٹیمیٹ کے پاس جیسے جاتا ہے آرام سے لوگ نے نوک کیا اور ابھی دیکھو گاڑے میں یہاں پہ جیسے ہی آتا ہوں میرے کو ایک بندہ سپورٹ ہوتا ہے سامنے کی طرف اور اس کو میں مارنے کے لیے آتا ہوں پھر میرے کو پتا چلتا ہے یہاں پہ ایک بندہ نہیں بلکہ بھرکی 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 سکورٹ اور بری دیکھو کیا ہونے والا ہے مطلب 4-5 ایس پیس گوڑے میں دیا اور یہاں پہ شیل اٹھانے کوشش کر رہا تھا اس میں بہت زیادہ اس نے ٹائم لے لیا یہاں بندے یہاں پہ بھاگ دیتا ہے اسی جکر میں تو میں اس کو مارنے کیلئے آتا ہوں میرے کو پتا نہیں تھا یہاں پہ پیچھے جرے فکر بنٹھ بھرکی ہمیں بتے met author cover لیتا ہوں تھوڑا سا شیل لباتا ہوں تو اس ورے بندے کو تو یہاں میں میں نوک کر دیتاڑا نوک آرنے کے ساتھ خود بھی نوک ہوگیا میں اور سامنے گھر میں 3-4 بندیں اور بھی fakir لوگوں کو میں بُلَا رہا تھا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جو گنتریس کی میں جللے جللے چین کر لیتا ہوں اور ابھی جو گاز یہاں پہ دو دو سکورڈ ہے اور ابھی میرا جو ہے پتہ نہیں کیوں کافی دنوں کے بعد ایسا بھی ہوا تھا کہ بہت زیادہ لائک ہو رہا تھا کیونکہ جب سے میں نے فون چینز کیا تھا نا میرے کوئی لائک اتنا فیل نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی جو اس ٹائم پہ تھا جب زون چلا جاتا ہے آگے وہاں پہ بہت بہت برا لائک ہوتا ہے ایک تو میں نے یہاں پہ لو کر رکھا تھا تو میں نے سوچا چل کے کلے لیتے نہیں تو یہ جو گوٹ ہے سائمڈک طرف وہ کلے لے گا میرے تو ابھی آتا ہوں یہ دیکھو گاز پانچ ٹائمیج کے لیے میں نے کتنی زیادہ بلٹ کھرچہ کری تب جا کے پانچ ٹائمیج ہوا تو یہاں بھی تھوڑا سا میرے کو لگ رہا تھا پنگ چوبھی ہے لیکن پنگ میرا برابر ہی دکھا رہا تھا تو ابھی دیکھو گاز یہاں بھی میرا لائک ہونا سٹارٹ ہو چکا تھا چاروں طرف سے بندے ہی بندے تھے اور اب دیکھو کیا ہونے سٹارٹ ہو چکا تھا تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب میں اس میں بھی کو مار رہا تھا تو میرا کیا ہی گیم روک روک کے چل رہا تھا مطلب ایف پی ایس کا تو پوچھو احمد بہت برا لائک ہوا تھا یہاں پہ تو میرے کو ابھی لگا کہ سارے بندے یہاں پہ ختم ہو چکے لیکن ابھی بھی ایک سکولٹ بچی تھی جو کی چھپ چھپ کے ٹیمیج لوگوں کو اپنے ریوایت دے رہا تھا تو میرے کو اس کی فرسٹیپ جیسے ہی آتے ہیں میں چلتا ہوں اس کو مارنے کے لیے اور ابھی ریو کیا ہوتا ہے اس کو نوک کرتا ہوں اس کا ٹیمیٹ آتا ہے میں نے کہا کہ چلو اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی مار کے فنش کرتے ہیں تو اس کو بھی مارتا ہوں اور ابھی ٹیمیٹ لوگوں میں سارے لوگ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کہ جلی جلی ان کو فنش کر کے لوٹ اٹھ لے کر کے جا کے ٹیمیٹ کو ریوایی بھی دینا ہے تو میں آ جاتا ہوں فنش کرنے دوسرے لوگ بندہ کچھ صحیح فنش ہو جاتا ہے تو میں آتا ہوں جلی سے ٹیمیٹ کے پاس میں ریوایب دیتا ہوں اور ایک کو ہی ریوایب یہاں پہ دے پاتا ہوں چوتھے نمبر کا ٹیمیٹ کا ختم ہو جاتا ہے ٹائم تب تک میرے کو ایک اور ہٹس ٹیپ آتی ہے گرینٹ پے کا اور جلی تھوڑا سا فائس پت کی اس کو وہاں دیتا ہوں اور ابھی دوسرے نمبر اگر دوسرے ٹائم بچا ہوا تھا تو میں جلدی جلدی گارڈ اٹھا کے جاتا ہوں اس کے پاس میں تاکہ اس کو بھی ریوایب دے دیا جائے تو یہاں پہ کر کے میں اس کو بھی ازیلی ریوایب دیتا ہوں اور زون سے بھی بہت سا دیتی سے جا رہی تھی تو جلدی سے میں ہیلی ویل کر کے آ جاتا ہوں زون میں اور یہاں میں ہیلی کر رہا تھا تو ابھی میرے کو سامنے طرف ایک بندہ اسپورٹ ہوتا جو کہ آرام سے ٹیپ پی لے کر بچھاتا تو اس کو یہاں میں ازیلی نوک کرتا اور نوک کرنے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک طرف اور بھی بندے ہیں کیونکہ یہ بندہ اسی پر ٹیپ پی لے کر بیٹھا ہوگا تھا تو چلو اس کو فینش کر لیتے نہیں تو خیل دور ہو جائے گی تو اس کو فینش کیا ایک بندہ اور دیکھتا ہے جس کو میں ڈائم میں دیتا ہوں اچھا کاسا اور ابھی میں ڈائریکٹ اسپرے سوچتا ہوں کہ پوچھ کر دیتے ہیں تو اس ملے بندے کو میں اچھا کاسا لوگ کر دیتا ہوں بہت زیادہ ہی لوگ کر دیا تھا بس اس کے در سے بیس ایہ پی بچھی ہوئی تھی تو یہاں پہ تھوڑا چا پیچھے آتا ہوں کیونکہ میرا بی بھی تھوڑا بہت فرم بہت ہو رہا تھا نوکرنے کے ساتھ اس کو کر دیتا ہوں اپنے اس کیوں سے ہو رہا تھا یہ ریو بھائیو اور جو دوسرے بندے کو یہاں پہ میں ڈائم میں دے رکھا تھا وہ ابھی بھی بندہ ہیلویل نہیں کرویا تھا تو میں نے دے گا کہ چلو اس کو ماری لیتے ہیں تو دوسرے والے بندے کو یہاں پہ زیلی نوک کرتا ہوں ان کے دو بندے میں نے آرام سما دی اور تیسرے بندے کے بھی footstep نہیں ہی آ رہی تھی تو میں آتا ہوں اور ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے نوکرنے بندے کو کرتا ہوں finish اور بیچیک طرف سے ایک بندہ اور فائر کر رہا تھا تو یہ جو لاس بندہ تھا ان کے میں آرام سما رہتا ہوں اور جو بیچیک طرف سے ایک بندہ اور فائر کرنے کی ساؤنڈ آئی تھی اور دیکھا ابھی تا اس کا کس طرف سے فائر کر رہا ہے تو میں اس کو ڈھوٹے ڈھوٹے آتا ہوں اور یہ دکھو ہلکا سہاں پہ میرا فلکچویٹ ہوا اپنگ اور میں تھوڑا زر تیلپورٹ ہوگا بھی بیٹھ جا گیا تو اس والے بندہ کو یہ آرام سے ڈیمگ دیا رہنوں سے اور آرام سے نوک ان فینش کر دیا سال سے تو ابھی اس کو ڈھوٹنے کے بعد بس دو بندے بچ رہتے جس میں کہ میں یہاں پہ ہیل کرتے کرتے آگے آ رہا تھا اپنے گاڑے کی طرف تو میں گاڑے کے پاس جیسے ہی آتا ہوں میرے کو وہ بندہ دیکھ جاتا ہے سامنے کے پیڑے کی طرف تو ابھی چلو اس کو بھارتے ہیں اس کو آرام سے ڈیمگ دیا اور جیلی ہاں پہ نوک ان فینش کر دیا سو کیس بس اب ایک لاس بندہ بچ رہا تھا ٹیمیٹ لوگوں سے میں یہی بول رہا تھا کہ لاس سکل بھی میرے کو دے دو لیکن یہ جو لاس بندہ تھا وہ زون میں آجا ہی نہیں پتا ان کی وہ در کے زون کے باہر ہی مر گیا سو گیس گیم پہ لگر پسند آیا تو ویڈیوی سے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا میرا پسندہی بھی امید اشترائی بھی ہاتے اشترائی بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بید جائر بھی کچھ بھی کچھ بید